الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جید اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا نور اللہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ ارشاد فرمایا جسے کوئی اہم حاجد دربیش ہو وہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھے کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کا سبب ہے صلو علی الحبیب حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنجات کہ اعمال کا دار و مدار نجتوں پر ہے یارے اسلام بھائیو اچھی اچھی نیجت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے بیان سننے سے پہلے کچھ ہم اچھی اچھی نیجتیں کر لیتے ہیں مثلا نیجت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنو گا علم دین سیکھوں گا پورا بیان سنو گا عدب سے بیٹھوں گا نصیحت حاصل کروں گا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پاک پڑھوں گا صلو علی الحبیب حیاء عشقان رسول آج وہ عظیم و شان رات ہے کہ آج سے کم و پیش چودہ سو سال پہلے اس رات زمین و آسمان کو سجایا گیا ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے ہر طرف دھوم مجی ہوئی تھی جنت سجائی جا رہی تھی فضائیں محق رہی تھی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی کلیاں کھل رہی تھی پھول محق رہی تھی ہر طرف بہار ہی بہار تھی ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا احتمام جس کے لئے ہو رہا تھا وہ دو جہاں کے دولہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچہ ذات بہن حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چین سے آرام فرما رہے تھے قربان میں شان عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل آمین حاضر ہوکہ میراج کا بیدہ سناتے ہیں بہن اللہ خیال اشکان رسول آج میراج کی رات ہے آج کی رات فرشتو کے سردار حضرت جبریل آمین حضی صلی اللہ علیہ وسلم بارکاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور میراج کی خبری سنائے آج کی رات میراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی محمد فرمائے آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام رسول حاشمی کو آسمانوں پر سیر کروائے جنت و دوزخ دکھائی گئی عرش پہ بولایا گیا آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشکر فرمایا آج ہی کی رات اللہ پاک پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہذی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام ترجمہ کنزل عرفان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی حیاء اشکانِ رسول میراج امارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اور منفرد موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ میں حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر آرام فرما رہے تھے اچانک چھت کھل جاتی ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ پاک کا پیغام سنایا میراج کی خوشخبری سنائی سرکارِ علیوکار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا تھا اور یہ کہنا تھا کہ محبوب مجھے دیکھے اور میں اپنے محبوب کو دیکھوں تو اب اللہ رب العزت نے صرف فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام کو نہ بیجا بلکے چاروں مکرم فرشتے حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرائیل حضرت اسرافید علیہ السلام ان تمام مکرم فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیجا اور صرف چاروں فرشتوں کو ہی نہیں بیجا بلکہ ستر ہزار فرشتوں کی بارات لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے محبوب علیہ السلام کے قرد تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اپنی بارگاہ میں بڑا رہا دے ہیں ارش بری پر جل وافقاً محبوب خدا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ حیران ہوئے برک اور نظر ایک آن ہے اور بحسوں کا سفر راکب نے کہا اللہ ہونی مرکب نے کہا سبحان اللہ طالب کا پتا مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سے واقف پردے میں بلا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ ہے عبد کہاں معبود کہاں میراج کی شب ہے راز میں ہاں دو نور احجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ سمت یہ خاند انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفتح خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ اب ہم نعرے لگیں گے آپ نے کہنا ہے کہ مرحبا اللہ کی نایت براد کی قسمت اقصہ کی شوکت مرحبا آقا کی رفقت مرحبا مراج کی عظمت مرحبا براد کی سرعت مرحبا نبیشوں کی امامت مرحبا آسمان کی سیاحت مرحبا مرحبا توجہ نا فرمائیت پھر آگے بڑے دیکھ کر پھر کنارے پر ایک سجی سمری بڑیا کھڑی تھی اس نے بھی کہا میری طرف نظر فرمائیے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑیا کی طرف بھی بلکل توجہ نا فرمائیتی حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام نے ان تینوں کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا شخص جس نے پکارا تھا وہ یہودی تھا اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت ساری کی ساری یہودی ہو جاتی دوسرے شخص کے متعلق عرض کیا یہ دوسرے نمبر پہ تھی شخص نے آپ کو ندا دی تھی یہ نصرانی تھا اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی اور سجی سمری بڑیا سے متعلق عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تھی اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لیتی پھر جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسا میں پہنچے یہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین پیالے پیش کیے گئے ان میں سے ایک میں دودھ دوسرے میں پانی اور دوسرے میں پاکیزہ شراب تھی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ قبول فرمایا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یاسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو اختیار کیا اگر آپ شراب کے پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ آپ کی پیالے اختیار فرماتے اور اگر آپ پانی کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت غرق کر دی جاتی سبحان اللہ ہے عشقان رسول دیکھا آپ نے کہ میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیسی نوازش فرمائی میراج کی رات گویا امت کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا خدا نہ خاصتہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کافروں کی طرف توجہ فرما لیتے تو امت کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی خدا نہ خاصتہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجی صبری بریہ کی پکار سن لیتے تو آج امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی ہو کر رہ جاتے اور اگر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ قبول نہ فرماتے تو امت گمراہ ہو جاتی یا غر کر دی جاتی مگر الحمدللہ اللہ پاک نے ہم گناہ گاروں کو رحمت والے نبی نبیوں کے بھی نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہمارے کریم آقا ہمارے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر کرم فرمایا اپنی پیاری امت کو کفر و شرک سے بھی بچا لیا دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بھی بچا لیا اور دودھ کا پیالہ قبول فرما کر گمراہی اور غرق ہونے سے بھی بچا لیا لہذا آج یہ امت اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت پر فخر کرتے ہوئے جون جون کر کہہ سکتی ہے ہمارے آقا کریم آقا تیری میراج کے توں جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا صلو علی حبید صلو علی محمد صلو علی 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 یعنی جانے کائنات فخر موجودات صلو علی 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 صرف توجہ فرمانے یا نہ فرمانے کا اتنا اثر ہے کہ حضور صلو علی 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 تو امت کفر و شرق میں مطلع ہو کر رہ جاتی حضور اکرم صلی اللہ علی 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 نے توجہ نہیں فرمائی تو امت کفر سے بھی بچ گئی شرق سے بھی محفوظ ہو گئی سبحان اللہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سمجھتے ہیں اس جگہ ایک اور بھی بہت کمال کا علمی نکتہ ہے دیکھئے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم زائر دنیا میں تشریف فرما تھے اور ہم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ہم غلاموں کے ساتھ ایسا گہرہ تعلق تھا تو ذرا غور فرمائیے اب جب ہم ظاہری دنیا میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 تشریف فرما ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم اپنے غلاموں پر نکائل رحمت کیوں نہیں کر سکتے یقینا جس طرح اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اتنا گہر تعلق تھا اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 اپنے روزہ انور میں تشریف فرما ہیں اب بھی وہی تعلق بگڑیاں بھی بناتے سیدی آلہ حضرت بریلی کے امام نے کیا خود کہا فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور عاشق اعلیہ حضرت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گڑی ہیں خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑیاں بنا رہے ہیں اے اشکان سلم راج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ صلی اللہ سلام کو بلانے کے لئے حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ کو بیجا یقینا حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ پہلے بھی کئی مرتبہ زمین پر آ چکے تھیں آپ ہی انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ پاس وحی لے کر آتے رہے ہیں بار ہا اپنے انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ کی خدمت میں اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن میراج کی رات کچھ خاص بات تھی آج حضرت جبرائیل عمین علیہ صلی اللہ وآلہ جو پیغام لے کر آذر خدمت ہوئے وہ پیغام نہ پہلے کبھی لائے تھے اور نہ قیامت تک دوبارہ کبھی لائیں گے آج اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے اس رات کا یہ پیغام نرالہ پیغام علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت جبرائیل عمین علیہ صلی اللہ علیہ سلام جب میراج کا مجدہ سنانے کے لیے بارکہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بادشاہ ہوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں تو بلا کر لانے کے لیے سب سے قریبی کو بھیجتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 میں آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں تا کہ میرا شمار بھی آپ کے خادموں کی سب میں ہو جائے اللہ اکبر ایش کانے رسول یہ کیسی عظیم نوازش ہے جو آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وآلہ پر ہوئی فرشتے تو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں تھے مگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں خاص پیغام پہنچانے کے لئے حضرت جبرائیل علیہ علیہ صلی اللہ وآلہ کا انتخاب ہوا یہ کوئی حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ کی میراج تھی اس لئے جب برگاہ رسالت میں پیغام لے کر حاضر ہوئے دیکھا کہ جان عالم صلی اللہ آرام فرما تو حضرت جبرائیل علیہ علیہ صلی اللہ کمال عدب کے ساتھ نورانی قدموں پر اپنے نورانی ہونڈوں سے بوسا دیا سبحان اللہ مرحبا شان مصطفیٰ کے کیا کہنا پیارے اسلام بھائیو عاشق کی نگاہ عاشق ہی کی طرف ہوتی ہے ایک سچے عاشق کی شوق جہاں تک سوچ جہاں تک پہنچ جاتی ہے عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے عاشق امائے رسالت آل عزرت رحمت اللہ تعالی نے کمال ہی کر دیا آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موطی جنہ سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڈی سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم ہے عشقان اصول میراج کے دولہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علی 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 میراج کی رات مسجد اقصہ میں تشریف لے کر کیوں گے کیونکہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کی میراج کے بارے میں اللہ رب عزت پارہ پندرہ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب عبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر کیوں اور پھر اگر جانا صدرات المتحا اور لا مکان تک تھا تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کیوں گے دریکٹ سفر لا مکان کا کیوں نہیں کیا اس کے بارے میں علماء اکرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ رب رب اللہ رب نے محمود علی صلی و سلام کو جو مراج کرائی جو پہلی مراج کی ابتدا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے سیر فرمائی اب اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے رات کو مراج کر کے صبح کو جب اس کی خبر دی ابو چہل اور اس کے ساتھ دوسرے جو کافر تھے انہوں نے مزا کھڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت کا سفر ایک مہینہ جانے کو لگتا ہے اور ایک مہینہ واپسی کو لگتا ہے اب ایک مہینہ کی مسافت کا جو سفر تیگ ہیا ہے یہ رات کے مختصر عرصے میں کیسے ممکن ہے کیوں کر ہو سکتا ہے اب جب ابو جہل نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہے کہ میں نے مسجد اقصہ سے مسجد حرام تک کا سفر گیا ہے اب ابو جہل کو رستے میں حضرت سی ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے ملاقات ہوتی ہے اب ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہا ہے ابو بکر بتاؤ کہ کیا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد اکس تحرام سے مسجد اکس تن کا سفر کیا ہے کیا یہ ماننے والی بات ہے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا یہ ممکن نہیں نہیں ہو سکتا اب جب سارے حربیں اس کے استعمال ہو گئے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ساری باتوں کا سوالات کا جواب دے دیا یوں سمجھیں جب لوہا گرم ہو گیا تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو ابو چہل نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو جس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اکسا کا سفر کیا ہے اور وہ بھی رات کے مختصر سے انسے میں کیا ہے مختصر سے لمحے میں کیا ہے مختصر سے وقت میں کیا ہے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کہا ہے اگر میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کیونکہ جب مومن کے پاس ایسی بات آئے تو وہ دلیل نہیں مانتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زبان اطہر سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں ان کو دل و چاند سے مان لیتا ہے لیکن کافروں کا یہ ایک ایمان نہ لانے پر یہ اسرار تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اب اللہ رب العزت نے مسجد اقصہ سے مسجد حرام مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جو سہر کروائی ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کافروں کو مسجد اقصہ کے بارے میں علم تھا معلوم تھا جانتے تھے کہ مسجد اقصہ کتنی بڑی ہے اس میں کیسی کیسی بنی ہوئی ہے اب اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مختصر سے وقت میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا جو سفر کی کروایا ہے کہ تاکہ کافروں کو سوال کا موقع دیا جائے کہ وہ اس پر بحث و مباسہ کر سکے سوال کر سکے کہ اب انہوں نے سوال کے امبار لگا دیئے کہ کتنے پیلر ہیں اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں میراب کس طرح حقہ ہے اب کھڑکیوں میں اور دروازوں میں اب کیلیں جب بھی مسجد میں آتے ہیں ہم تو مسجد کی کھڑیوں کو دروازوں کو اب اس کی زیب و زینت کو نہیں دیتے بلکہ نماز پڑھ کے ذکر اللہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایسے جواب دے رہے تھے جیسے اللہ رب حزت نے مسجد اقصہ کو حضور کے سامنے رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اس طرح جواب دینا شروع کر دیئے کہ مسجد اقصہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر کافروں پر جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جا سکتا ہے کافروں کو ماننا پڑا کہ وہ پھر رات کے مختصر عرصے میں مختصر وقت میں رات کے اس مختصر لمحے میں لام کانت پھٹ جا سکتا نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا ہے تکبیر سلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ تعالی علی 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 پیارے سلام بھائی اللہ پاک کے آخر نبی صلو اللہ علی 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 مسجد اقصہ میں انبیاء اقرام علی علی صلو علی پھر خطبے ہوئے اس کے بعد میراج کے دل علی 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 دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آیا دروازہ کھلا حضور صلو علی 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 پھر چوتھا آسمان آیا پھر پانچہ چھتہ ساتھ آسمان آیا ساتھ آسمان پہ بیعت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں پہ بیعت المعمور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی امامت فرمائی پھر صدرات المنتحہ گئے یہ جبرائیل کا مقام ہے اور اس کے ساتھ جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سین فرمائی پھر حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چلو جبرائیل نے آس کی یار صلی اللہ علیہ وسلم اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بھڑھو تو جبرائیل آمین علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ صدرات المنتحہ سے صدرات زمین تک آنکھ چھکنے کے برابر تشریف لاتے ہیں ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ کوہ تون کو اپنے ہاتھوں پر اتنے بڑے پہار کو اٹھا لیتے ہیں لیکن صدرات المنتحہ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری انتہا ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتا تو گویا کے پتا چلا کہ صدرات المنتحہ پھر جبرائیل کے سفر کی انتہا ہے اور صدرات سے آگے صدرات سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتداد شروع ہے اللہ اکبر حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام نور ہیں ہماری آقا و مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں لیکن فرق دیکھئے یبرائیل آمین علیہ السلام آگے بڑھیں تو پر جلتے ہیں نور والے آقا میراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو جسم مبارک پر پینے ہوئے مبارک لباس کا ایک دہاگا بھی نہیں چلتا پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بشر ہوں ہونے میں بے مثال ہیں ایسے ہی نور ہونے میں بھی بے مثال ہیں یہ شہ نے پائی سعادت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے تو موسیٰ غش کھا جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر صدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ میراد کو دھولا جاتے یہ ہیں اب صدرات المنتحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نورانی تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوتے ہیں لا مکان تک جاتے ہیں امام شاہ رانی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرچ کے قریب پہنچے تو غیب سے صدا پھلند ہوتی ہے گف یا محمد انتا رب کا یسلی علی یا محمد یہاں پہ رک جائیے ٹھیک جائیے کہ آپ کا رب آپ پہ درود بیج رہا ہے اب کیا ہوتا ہے اب غیب سے صدایں پھلند ہو جاتی ہیں ادن و منی ادن و منی کہ قریب ہو جا قریب ہو جا قریب ہو جا اب صدایں پھلند ہوتی ہیں بریلی کے امام لکھتے ہیں بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے ممجد نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیسا سما تھا یہ کیسے مزے تھے اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے فَتَدَ اللَّهُ پھر مزید قریب ہوئے اب قربت کا پتہ نہیں جان سکتا تھا اس قربت کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن بلا مثال و تمثیر اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَابَ قَوْسَيْنِ عَوْحَدْنَا کہ وہ جو قربت تھی وہ کتنی قربت تھی دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے خیرت سے کہہ دو کہ سر چکا لے قرمان سے بزرے ہیں بزرنے والے خیرت سے کہہ دو کہ سر چکا لے قرمان سے بزرے ہیں بزرنے والے یہاں پہ عقل کے ترازو پہ تولا نہیں ہے عقل کو کہہ دو کہ جو قربت ہو گیا یہاں پہ عقل کے ترازو پہ تولا نہیں سکتے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے جہد کو لالے پڑے ہیں کہ اوپر گئے نیچے گئے دائیں پائیں اوپر نیچے آگے پچھے اس کو جہد کرتے ہیں یہاں پہ پڑے ہیں خود جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے ہیں یہ ہے آلہ حضرت امام احمد الرزاہ ریوی کے تاجدار نے کیا خوب کہا پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرے ہیں گزرنے والے یہاں پہ پڑے کہ خود جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اب ایک طرف تو مسئلہ اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انتجا کر رہے ہیں تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے لیکن دوسری طرف اللہ رب العصد ملائکہ کے جو امام ہیں جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کو بھیج کر فریسو کی بارات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور فریسو کی بارات کے ساتھ اللہ کا دیدار کرانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود بدا رہا ہے اور ایک طرف تمنا کی جا رہی ہے مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے اب اس سارے واقعے کو بریلی کے امام نے کیا خوب کہا یہی سما تھا کہ بیعکِ رحمت کے خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کریم پر رستے بند تھے بر ہے محمد کری ہو احمد قریب آسر پر ممجد نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیسے مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں تو وہ جوشے لگ پرانی کہیں تقاضے پسال ہوگے تھے کہیں پہ فرمایا جا رہا ہے لگ پرانی اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہرگز نہیں دیکھ سکتا اب اس کو کیا کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں تو وہ جوشے لگ پرانی کہیں تقاضے وسال گئے تھے کہیں پہ بلایا جا رہا ہے اور کہیں پہ دیدار کی تمنم کی جا رہی ہے بڑے ہی جاؤں بودھ جہد کو لالے اسے بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و مطاں کفر تھا نشانِ کیفو اللہ کفر ہمیں سوال کرتے ہیں کہ کدھر گئے تھے کہاں گئے تھے کس رستے سے گئے تھے کیسے گئے تھے اب یہ سوال سارے رستے سارے سوال سفر پہ کوئی پیچھاتا ہے تو کہ کدھر گئے تھے کیسے گئے تھے ان سے رستے سے گئے تھے تو اب اس سارے پہلی کے امام نے کیسے ایک شہر میں کلم بند کرتے ہیں سرانے این و مطاں کہوں تھا نشانے کیف و ہیلا کہوں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منظر یا مرحلے تھے وہاں پہ نہ کوئی راہی ہے نہ کوئی رستہ بتانے والا ہے نہ کوئی بھوڑ لگا ہوا ہے کہ وہ ہمیں رستے کی اگاہی کھاتے نہ بھوڑ پہ تیر لگا ہوا ہے اور آج کم بھوڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ تیر بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس رستے پہ جانا ہے تو ایسے جانا پڑے گا جہاں سے دائیں ہونا ہے یا بھائیں ہونا ہے وہ کیا تھا سرانے این و مطاں کہوں تھا نشانے کیف و الہ کہوں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منظر نہ مرحلے تھے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہی در دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اپنے دیدار اللہ کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا اور اب جب اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی تجلی نہیں فرمائی تھی بلکہ صفاتی تجلی فرمائی اور صفاتی تجلی جب اللہ نے فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی کو دیکھ کر اور وہ بھی پہاڑ پہ پڑی لٹنے پڑی پہاڑ پہ پڑتی ہے تو بہوش ہو جاتے ہیں لیکن ایدر دیکھئے ایدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا دیدار کرتے ہیں فقانا قابض قابض حسین آو ادنا کہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذاتی جو تجلی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کیا فرماتا ہے مار زاغل بسر ومار پلا کہ وہ جو آنکھ ہے میرے محبوب کی جو آنکھ ہے وہ نہ ہی چودیاتی ہے نہ ہی حد سے پڑتی ہے نہ حد سے تجاوز کرتی ہے نہ ہی چودیاتی ہے اب سورج کی جب روشنی ہوتی ہے سورج اپنے آب و تاپ پہ ہوتا ہے اس پر آنوز کو دیکھ نہیں سکتے اس کو دمالی آنکھیں چودیاتی ہیں تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے ما زاغل بسر ومار بلا کہ وہ آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ جو نہ چودیاتی ہے نہ ہی حد سے پڑتی ہے یہ ہے نماز تو میراج تو میراج کی رات اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نماز کا کوفات فرمائے اور وہ بھی پچاس نمازیں پچاس نمازیں پاس ہوتی ہیں پھر کرتے کرتے تخفیف ہوتے ہوتے پانچ رہ جاتی ہے تو اب ہمیں پانچ تو پڑھنی چاہیں لے کر کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچاس کے برابر باقی محراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا ملاحظہ فرمایا کہ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو عذاب میں مرتلا تھے تو واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان عامال بد کے بارے میں اطلاع دی تاکہ میری امت ان عامال بد سے بچ سکے اور جنگ ان کا مقدر بڑی واقع مراج کی روایات میں مراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس تشریف فرمائے جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے پتھروں کے سر اتھوڑوں سے ان کے سر پوٹے ایسے جیسے کیمہ ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ روشت ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں پیانے والی آلت پہ آتے ہیں تو پھر ان کے سروں کو پوٹا جا رہا تھا اب اضر جبرائیل عمیل علیہ السلام نے آج کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بجر ہو جاتے نماز کا وقت ہوتا معذر مسجد میں حیاء علیہ السلام حیاء اس چرس کا سن نماز سے بجر ہو جاتا تھا اب اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہیں پہ دیکھا کہ بعض لوگوں کو سود کی وجہ سے سود کھانے کی وجہ سے ان کو اعزاب دیا جائے بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کی زبانے کینچو سے کٹی جا رہی اب حضرت جبری علیہ علیہ سلام نے عرج کی یار سول اللہ سلام یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے تو اچھا ہیں لوگوں کو نیکی کی تو دعوت دیتے ہیں برائی سے تو منع کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے اب ان کی زبانوں کو کینچو سے کٹا جانے پڑتے اب ہم نے نماز کے بارے پہ سنا آج براج نبی صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی رات ہے سارے احباب یہ نیجت فرمائیں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز کردار نہیں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آدھا پیش کرنے سعادت حاصل کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائیا من احب سنتی فقد احب بانی ومن احب بانی فقد مائی فیل جن جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلام امام کے ساتھ نماز دس وزار نیکیوں کے برابر ہے امام باندھو تمہارا حلم بڑے پیارے سلام بھئیو امام کھڑے ہو کر باندھی اور پاجام بیٹھ کر بین جس نے الٹا کیا وہ ایسے مرج میں مطلا ہوگا علم ہی نہیں امام بانے سے پہلے اچھی اچھی نیجتیں کرنی ایک بھی اچھی نیجت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا مناسب یہ ہے کہ امام کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب جائے اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ علیہ کے مبارک امام کشملہ عموما پشت یعنی مبارک پیٹ کے پیچھے ہوتا اور کبھی کبھی سیدھی جانب کبھی دونوں کندوں کے درمیان دو شملے ہوتے الٹی جانب شملہ لٹکانہ خلاف سنت امام کے شملے کی مطار کم از کم چار انگر اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹ تک یعنی تقریبا ایک ہاتھ ہاتھ کلاتا امامہ قبلہ کھڑے ہو کر باندھئے مراد شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے مسجد میں باندھیں یا کہیں امامہ میں سنت یہ ہے کہ دھائی غز سے کم نہ ہو اور نہ چھے غز سے زیادہ اس کی بندش گمبت نمہ ہونی چاہی اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنائے سے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی وما علی اللہ سبحان اللہ